خطیب کو میں دعوت خطاب دینے جا رہا ہوں ماشاءاللہ وہ شہنشاہ تکلم بھی ہے اور نازش ترنب بھی ہیں لہٰذا حدیث مصطفیٰ اور اس کے بعد جب آلہ حضرت یا دیگر کسی عاشق رسول کا کلام ترنب کے ساتھ جب وہ پڑھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے سونے پہ سوہاگہ والی کہاوت جو ہے وہ سچ ہوتی بھی نظر آتی ہے استقبال کرنے سنبھل کی سرزمی سے آنے والے علامہ زوردان انداز میں استقبال کیجئے گا نعرہِ تکبیر اور بابا عزبرا نعرہِ رسالت علماءِ اہلِ سنت عشرِ مبشلہ کو آنفران نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت کچھ ایسے عزبتِ قرآن کرنا چاہتا ہوں میں اپنے سینے کو چستان کرنا چاہتا ہوں فرشتو باؤ میری ترس گاہ میں بیٹھو پیاند ردوہِ ایمان کرنا چاہتا ہوں وہ جس کے لفظوں کا خوشبوت تواف کرتی ہے اسی خطیب کا اعلان کرنا چاہتا ہوں ہم احترامِ محبت کی بات کرتے ہیں نبی پہ جیتے ہیں ان کی ادا پہ مرتے ہیں کچھ اس طرح سے بھی سنت کو عام کرتے ہیں ملے جو پہلے سلام کرتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ نحمده و نسلی و نسلیم على رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَخْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ صدق اللہ مولانا العظیم با آوازِ بلن نبی اور علی نبی کی بارگاہ میں درود و سلام کا نظرانہ پیش کریں صل اللہ علی نبی الامی وآلہی صل اللہ تعالی علیہ وسلم صلاتا وسلاما علیکہ یا رسول اللہ صل اللہ تعالی علیہ وسلم بہت زیادہ وقت ہو گیا بہت زیادہ ہو گیا اور مجھے وقت کا پورا خیال بھی رہے گا میں بغیر کسی کے اشارے ہی کے اپنی گفتگو ختم کر دوں گا ہمارے برادرِ کبیر حضرت قاری علیہ صاحب کی دعوتِ محبت پر میں آپ حضرات کے سامنے حاضر ہوں اور بانیِ ادارہ محترم مولانا فاروق برکاتی صاحب غریب نواز کی تعریف کرنے کے لیے میرے پاس ہے ان کا پورا جو پریس ریلیس کیا انہوں نے اس کا خلاصہ میں آپ کو بیان کر دوں وزیرِ عظم کہتے ہیں کہ ہمارے ملک کی سنسکرتی میں اور یہاں کی تہذیب میں جو طاقت غریب نواز کے آنے کے بعد ملی ہے وہ کسی سے نہیں ملی ہے یہ کون کر رہا تعریف؟ ملک کے وزیرِ عظم کر رہے ہیں ہم ان کے اس تعریف نامے کو ریسپیکٹ کرتے ہیں قابلِ تعریف اقدام ہے ان کا تنز نہیں کرتے قابلِ تعریف ہے بھارت کے مسلمانوں گھبرانے کی تو بلکو ضرورت ہے نہیں فکر کرنے کی بلکو ضرورت نہیں ہے ہم لوگ یقیناً بہت کمزور ہیں بہت کمزور ہیں ہم لوگ لیکن مدینہ کے تاجدار کمزور نہیں ہے کربلا کے حسین کمزور نہیں ہے بھروسے کی ضرورت ہے اعتماد کی ضرورت ہے اور قرآنِ مجید کو سینے سے لگانے کی ضرورت ہے اور دنیا کی تاغوتی قوتوں کے سینے پر کھڑے ہو کر کے وقت کے فراہنہ کی اکڑی ہوئی گردنوں کو اپنے پنجوں سے مرودنے کی ضرورت ہے اور دنکے کی چوٹ پر دنیا والوں کو بتا دو دلی کے مسلمانوں اے فلک گر تیرا مینار بہت اونچا ہے ان کی نالین کا میار بہت اونچا ہے ہم غریبوں کی غریبی سے نہ دھوکا کھانا ہم غریبوں کا خریدار بہت اونچا ہے ہم غریبوں کا خریدار بہت اونچا ہے درنے کی بلکو ضرورت نہیں گھبرانے کی بلکو ضرورت نہیں بس سدھرنے کی ضرورت ہے میں تو کبھی کبھی سوچتا ہوں تو سو بھی نہیں پاتا میں کیا آپ بھی نہیں سو پاتے ہوں گے آپ نے بھی دیکھا ہوگا ملک شام کو جلتے ہوئے آبادی کو ملبوں کا ڈھیر بنتے ہوئے ماں بہن بیٹیوں کی آنکھوں سے نکلنے والے درد بھرے آنسوں کو آپ نے بھی دیکھا ہوگا اور آپ نے اس بچے کو بھی دیکھا ہوگا کہ ڈاکٹر کے پاس بے ہوش کرنے تک کی دوائی نہیں اور ایسی ہی حالت میں وہ ڈاکٹر بچے کا آپریشن کرتا ہے لیکن حسین کے اس غلام کو سلام کیجئے بغیر بے ہوشی کے بچے کا آپریشن ہو رہا ہے کتنی تکلیف ہو رہی ہوگی اس بچے کو ڈاکٹر آپریشن کر رہا ہے وہ بچہ قرآن کی تلاوت کر رہا ہے وہ بچہ قرآن کی تلاوت کر رہا ہے گویا کہ وہ ذرا سا بچہ ہمیں آپ کو اس بات کا احساس دلا رہا ہے اور دنیا کی تاغوتی قوتوں سے کہہ رہا ہے حق کو کبھی باطل نہ کہا ہے حق کو کبھی باطل نہ کہا ہے نہ کہے گا بھیوان محمد کا دھرا ہے نہ درے گا بھیوان محمد کا دھرا ہے نہ درے گا اسلام کا پرچم نہ دبا ہے نہ دبے گا اسلام کا پرچم نہ دبا ہے نہ دبے گا اور علامہ سلطان رضا صاحب جو ذکر کر رہے تھے سائنس وہ ہے جو آج بتاتی ہے مصطفیٰ نے سب کچھ بتا دیا سب کچھ بتا دیا وہ ہو کے راہ اور وہی ہو کے رہے گا وہ ہو کے راہ اور وہی ہو کے رہے گا فرمان محمد کا تلاہ نہ تلے گا زور سے بولو سبحان اللہ اور پیارے سے بولو ارے وقت زیادہ ہو بھی گیا تو کیا ہوا یار مصطفیٰ کے جلسے ہی میں تو بیٹھے ہو نین تو نہیں آ رہی ہے یہ ویسے میں نے تقریر کا ارادہ کینسل کر دیا تو میں سچی بات بتا رہا ہوں لیکن علامہ قیسر خالی صاحب کی محبتوں نے مجھے مجبور کر دیا ورنہ میں انیس تاریخ کو کبھی نگر میں آ رہا ہوں اور نبی ریالہ حضرت سرکار آحسن میاں صاحب بھی تشریف لا رہے ہیں وہاں آپ لوگ تشریف لائیں حضرت نے نظامت کی ماحول تھوڑا سا بنا دیا میں نے سوچا ٹھیک ہے تھوڑی دیر بول دیتے ہیں چونکہ ایک علامہ انتظار صاحب ہیں بیچارے وہ انتظار نام بھی انتظار اور ہیں بھی انتظار میں بھی تک بیچارے کہ ان کا نمبر کب آیا گا قائدے میں یہ کانفرنس تین روزہ ہونا چاہیے ایک روز مشاعرہ ہونا چاہیے اور دو روز علماء کی تقریریں ہونا چاہیے میں قیال کرتا ہوں انشاءاللہ اندہ سے اس بات کا لحاظ کیا ہے خیر خیر نہیں نہیں میں انہی سے کہہ رہا ہوں ہاں توجہ فرمائیے بارحال تو میں زیادہ نہیں بیس سے پچیس یا زیادہ زیادہ آدھا گھنٹہ آپ حضرات کے سامنے حاضر ہوں میں خود ہی اٹ جاؤں گا ما شاءاللہ تو میرے عزیز دوستو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ ہمیں آج کے حالات میں صدرنے کی ضرورت ہے بہت کچھ سوچ سمجھ کے چلنے کی ضرورت ہے میرے دوست مولانا سلطان وزا موبائل کا ذکر کر رہے تھے تو میں سوچ رہا تھا یار پہلے کہ کیسے مسلمان تھے کہ ایک رکت میں پورا قرآن پڑھ دیا کرتے تھے کھڑے ہو جاتے تھے عشاء کی نماز کے بعد رب کعبہ کی قسم تحجد کی نماز تا قرآن پڑھتے رہا کرتے تھے ہم سے پانچ وقت یہ نہیں پڑھی جاتی وہ پوری پوری رات نماز مرتے تھے ذہن میں سوال تو آتا ہے نا جب بچوں کو دیکھا عشاء سے لے کے فضر تک فیس بک پہے سے چپکے ہیں فضر کی آزان ہو گئی ان کی بیٹری ڈسچارڈ ہو گئی یہ موبائل چھوڑنے کا نام ہی نہیں لے رہے بات سمجھ میں آگئی انسان کا دل جس چیز میں لگ جاتا ہے نا پھر وقت کا پتہ نہیں چلتا ہے آج کے نوجوان کا دل موبائل کی سکرینوں پر لگ گیا کل کے مسلمان کا دل قرآن کے صفات میں لگ گیا تھا قرآن کے پاروں میں لگ گیا تھا اس کا نتیجہ یہ تھا کہ فاطمہ کے بیٹے نے نوک نیزہ پر قرآن پڑھ کے بتا دیا تھا اور اے مسلمانوں یہی پیغام بریلی شریف کا ہے کہ چھوچا شریف کا ہے بدائیو شریف کا ہے کلیر شریف کا ہے اجمیر شریف کا ہے کہ ہر مرس کا علاج رکھتے ہیں ہر مرس کا علاج رکھتے ہیں ہم حسینی مزان رکھتے ہیں خوص کیا ہو ہمیں یزیدوں سے ہم حسینی مزان رکھتے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ بات سمجھ میں آرہی ہے آپ لوگوں کے ذرا پیارے سے بول دیں سبحان اللہ اور محبت سے بولیں یا رسول اللہ اور پیارے سے بولیں یا رسول اللہ ایک حدیث سناوں گا چونکہ وقت نہیں ہے اس کے بعد میں خود گفتگو ختم کر دوں گا مشکاش شریف پیچ نمبر پانسو پینس کی سطر دس گیارہ بارہ تیرہ چودہ پندرہ سولہ کی حدیث پاک ان ابی حرارہ قالا قلتو ادعو امیل الاسلامی وحیہ مشرکہ فدو تحایو امن فاسماتنی فی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ما اکرہو فاتحیتو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وانا بکی قلتو یا رسول اللہ ادعو اللہ ایہا دی امہ بی حرارہ فقالا اللہمہ بی امہ بی حرارہ فخرستو مستب شرم بداوتن نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فلما سرطیل الباب فیضا ہوا موجاب فسمیت امی خشف قدم ایہ فقالت مکان کا یا ابا حرارہ الہ آخر الحدیث پورا مجموع میرے نبی کی حدیث کے نام پہ لپ کولے ہاتھ اٹھا کے محبت سے بولے ذرا پیار سے بولو پیار سے بولو مشکاش شریف پیچ نمبر پانسو چھتیس کی حدیث پار انجابر طالقان النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اذا قطبا استندا الاجزی نخلط من سوار المسجد فلما سنی علیہ المنبر استوالی ساحت النخلط اللتی کانا یقبو عندہا حتی قادت انتن شقا فنزل النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حتی اخذہا فزمہا علیہ فجالت انو انعین شبیل لبی اس کا حتی استقرب قالا بقت علامہ کانت تسمع من الزکر رواح البخاری پورا مجمع میرے نبی کی حدیث کے نام پہ لپ کھولے ذرا پیار سے بولے وقت ہوتا نا تو غریب نواز کی نسبت سے چھے حدیثیں سناتا سنائی دو ہیں ترجمہ ایک کا سناوں گا صحابی کا نام ابو حریرہ امہ مسلمان نہیں بیٹا مسلمان اور ایسے نبی کے غلام ذہن کمزورتا آقا سارے صحابہ حدیثیں سناتے ہیں میرا بھی جی چاہتا آقا مجھے بھی یاد کرا دیں یا رسول اللہ آپ سناتے ہیں میں بھول جاتا ہوں مصطفیٰ نے کا چادر بچھا چادر بچھائی آقا نے دعا کی اس کے بعد اپنے ہاتھوں کو چادر کی طرف الٹ دیا کہ ابو حریرہ اب ذرا سینے سے لگا ابو حریرہ کا عقیدہ دیکھنا اور اپنے عقیدے پر نظر سانی کریں وہ لوگ جن کے عقیدے صحیح نہیں ہیں ابو حریرہ کہتے ہیں چادر کو سینے سے لگانا تھا مصطفیٰ نے جو بھی کہا میرے سینے میں محفوظ ہو جا اب ذرا اب ذرا اب ذرا تھوڑی دیر کے لیے بھریلی چلو دیکھو ارے دیکھو اوہ سنیوں دیکھو میرے غوثوں خواہ جاؤ اشرف کی کچھار کا شیر نر کہتا ہے کون دیتا ہے تینے کو مو چاہیے کہنے والا ہے سچا ہمارا نگی یاد ہو گئی ساری عدیث ہے ارے مزے کی بات سنو یار ابو حریرہ تو مسلمان ٹھیک ہے نبی کے غلام گھر پہ آتے امی دیکھو تم میری ماں ہو نا تم نے کلمہ آج تک نہیں پڑا اور میں جنت میں اکیلا نہیں جاؤں گا تمہیں بھی ساتھ لے کر کے جاؤں گا اس لیے ماں ماں تجھے بھی کلمہ پڑھنا پڑے گا ماں کہتی کہ نہیں پڑھوں گی بیٹا کہتا تھا نہیں ماں پڑھو گی روزانہ اسی بات پہ جھگڑا تھا کہ ہمارے گھر میں بھی کبھی اس بات پہ جھگڑا ہوا ماں کہتی ہو بیٹے تُو نے نماز نہیں پڑھئیے میں تجھے ناشتہ نہیں دوں گی بیٹے نے کہا اوہ فادر ہمارے لیے توہار پہ کپڑے بنائیں یا نہ بنائیں لیکن پنج وقت نماز پڑھا کریں نہیں ہوا نا فرصت ہی نہیں ہے کھانے پینے کمانے گھومنے سے ہم لوگوں کو ابو حریرہ روزانہ ماں سے کہتے ماں کلمہ تو تجھے پڑھنا پڑے گا ماں کہتی نہیں پڑھوں گی کنتو عدو کا سیغہ بتا رہا کہ استمرار چلتا رہا کافی زمانے تک کافی زمانے تک گھر میں اسی بات کے اوپر روزانہ ماں بیٹے میں ابو حریرہ کہتے ماں سے ماں کلمہ پڑھے گی ماں کہتی نہیں بیٹا تو واپس اپنے دھرم میں آئے گا ایک دن کیا ہوا ماں کو غصہ آ گیا کچھ سخت جملے نکلے ابو حریرہ کی آنکھیں بھیگ گئیں روتے ہوئے مصطفیٰ کی بارگاہ میں پہنچے دلی کے خوش عقیدہ مسلمانوں توصیف رضا کا نہیں بلکہ ہر سنی کا عقیدہ ہے میرے نبی کی بارگاہ میں جو روتا ہوا جاتا ہے رب کعبہ کی قسم مسکراتا ہوا واپس آتا ہے اور یہی آواز بریلی سے آتی ہے جب آ گئی ہیں جوش رحمت پہ ان کی آنکھیں جلتے بجھا دیئے ہیں روتے ہنسا دیئے ہیں ماشاءاللہ ہماری چلتی پھلتی تحریک ہمارے قاریل یاس صاحب یہ اعلان بھی میں کر دوں انشاءاللہ آنے والا جو اور سے رضوی ہوگا صد سالہ کے موقع پر بہت بڑا پروگرام انشاءاللہ عید گا کے میدان میں ہوگا انشاءاللہ زور سے بولے انشاءاللہ آپ تشریف لے کر کے جائیں گے کہ نہیں جائیں گے جس میں میرے پیرو مرشی سرکار امین ملت کی بھی تاریخ ہو چکی ہے نجیب حیدر صاحب داما زلو ہما ہمارے یہ دونوں بزرگ بھی رہیں گے اور مشایق بریلی شریف بھی رہیں گے اور مشایق کی چھوچا شریف بھی رہیں گے بولیے انشاءاللہ زور سے بولے انشاءاللہ آپ لوگ جائیں گے کہ نہیں جائیں گے بات آگے بڑھ گئی سنو یار سنو میرے دوستو ابو حریرہ مصطفیٰ کی بارگاہ میں پہنچے آنکھوں میں آسویں یا رسول اللہ ماں کو روزانہ کہتا ہوں ماں کلمہ پڑھ لے مگر ماں میری بات مانتی نہیں مصطفیٰ نے کہا ابو حریرہ رو کیوں رہو کاقہ دعا فرما دیں حدیث پاک کہتی ہے مصطفیٰ نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا بڑے پیارے انداز میں دعا کر رہے تھے مصطفیٰ اے لوگو ہمارے نبی جب دعا فرماتے ہیں اللہ پاک قبول فرماتا ہے اسی لئے تو نقی علی خان کے بیٹے امام احمد رضا کہتے ہیں اجابت کا جوڑا انعیتی کا سہرہ اجابت کا جوڑا انعیتی کا سہرہ دلن بن کے نکے لی دعا اے محمد اور اجابت نے جھکے کر شیر کی باری کی سمجھو علامہ سید جعوی صاحب قبلہ تشریف فرما ہے شیر کی باری کی سمجھو ایک مہمان آیا دروازہ کھولا اندر آ گیا لیکن ایک مہمان وہ ہے کہ آپ باہر گئے اس کا استقبال کرنے کے لیے دونوں میں فرق ہوا کہ نہیں زور سے بول فرق ہوا کہ نہیں ہم اور آپ دعا کرتے ہیں نا قبول ہونا ہوتی ہے تو قبولیت کا دروازہ کھل جاتا ہے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں مصطفیٰ آپ دعا کرتے ہونا تو قبولیت کا دروازہ جھک کر کے آپ کی دعا کا استقبال کرتا ہے اجابت نے جھکے کر گلے سے لگایا اجابت نے جھکے کر گلے سے لگایا بری ناز سے جب دعا ہے محمد مصطفیٰ دعا کر رہے تھے ابو ریرہ مسکرہ رہے تھے میں نے عالم تصور میں قبول رہ رہا ابھی تو تم گھر پہ بھی نہیں گئے مسکرہ نے کیوں لگے کیا تمہاری ماں کلمہ پڑھ لیں گی ابو ریرہ جواب دے تھے مصطفیٰ کی زبان سے جو نکلتا ہے اللہ پاک اسے پورا فرما دیتا ہے اشارہ کر دیں تو چاند کے دو ٹکڑے ہو جاتے ہیں ہاتھوں کو اٹھا دیں سورت پلٹ آتا ہے اللہ اللہ مصطفیٰ کے تعلق سے کتنا پخت عقیدہ تھا صحابہ کرام کا سنو سنو مسلمانوں ابو ریرہ کہتے ہیں میں دھوڑا دھوڑا گھر پہنچا میں نے دیکھا می نے دروازہ بند کر لیا تھا اندر سے پانی کے گرنے کی آواز آ رہی تھی میں سمجھ گیا کہ میری ماں نہا رہی ہے بس بہت جلدی ختم کرنے والا ہوں جلدی جلدی سنو کیا کر رہی ہے ماں اب آزائے ماں یا اللہ میری ماں غسل کر رہی ہے مولا مجھے یقین ہے میری ماں کلمہ پڑھ لیں گی نبی نے دعا کر دی تھی نا اللہمہ دی امہ ابھی ہو رہی رہا مولا ابو حریرہ کی ماں کو ایمان کی دولت عطا فرما دے سنو میرے عزیزو سنو ابو حریرہ کہتے ماں نے غسل کیا باجی لتن خماریا جلدی جلدی دپٹا بھی اندر رہ گیا باقی کے کپڑے زیبے تن کیے دروازہ کھولا ماں نے اس سے پہلے کے ماں سے میں کچھ کہتا میری ماں نے کا بیٹا ہاتھ بڑھا دے تلمہ پڑھا دے ناری تکبیر ناری تعلان مسلہ کیا لہا حضرات مسلہ کیا لہا حضرات اندر مطلمان اللہ حلقہ دیوالہ آزادی کے وقت ہوتے تو انگریز لے جاتے ہیں غلام کا نعرہ ایسا ہے تو کربلا میں امام کا نعرہ کیسے ہوگا خدا کی قسم مدرسہ دیکھا دل و دماغ موتر ہو گیا کتنی محنت کی ہوگی دیوانی نے اس مدرسے کو بنانے کے لیے اور نام بھی کتنا پیارا دسو صحابہ جسے اللہ نے جنتی ہونے کی بشارت عشرے مبشرہ کتنا پیارا نام ہر خدوے میں پڑھا جاتا ہے ہر جمعہ کو خدوے میں پڑھا جاتا ہے اتنا مبارک نام اور ایسے ایسے دیوانیں رہیں گے تو تقریر بڑھتی بڑھ بھی سکتی ہے لیکن بڑھاؤں گا نہیں وعدہ کر رہا ہوں انیس تاریخ میں آپ کبیر نگر آئیں وہاں پر سنیں گے کہ نہیں سنیں گے یہ تو میرے بڑے بھائی قاری علیہ صاحب خدا کی قسم میں صبح اڑیسہ سے صبح آیا قاری علیہ صاحب نے کہا آپ کو ہر قیمت پیانا میرا ہی جلسہ میں نے کہا ضرور آؤں گا اب کیا کیا جا تھوڑا وقت کی مجبوری ہوتی ہے کوئی بات نہیں ہو جاتا ہے ہم سے بھی ہو سکتا سنو میرے عزیز دوستو سنو یار سنو دھیان سے ملاللہ دوبارہ جملہ کہلو تاکہ آپ کو یاد ہو جائے ابو ریرہ کہتے ماں نے دروازہ کھولا ماں نے کب بیٹا ہاتھ بڑھا دے کلمہ سب لوگ بولو کلمہ ہم سقیروں کو ایسا غنی چاہیے بھیکی دے اے کہے اور کیا چاہیے کون دیتا ہے دینے کو مو چاہیے بولو کون دیتا ہے دینے کو مو چاہیے دینے والا ایسا چاہ ہمارا نبی بولو یا نبی سب لوگ بولو یا نبی یا نبی میں جو کہتا رہا نور سے موتیو کی لڑی بن گئی بولو یا نبی یا نبی میں جو کہتا رہا نور سے موتیو کی لڑی بن گئی سب سے آلا وہ ہمارا نبی سب سے بالا وہ ہمارا نبی سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی بولو یا نبی یا نبی میں جو کہتا رہا نور سے موتیو کی لڑی بن گئی خلق سے آلیہ آلیہ سب سے رسول اور رسول سے آلیہ ہمارا نبی غمزدوں کو رضا مزدہ دیجے کہے غمزدوں کو رضا مزدہ دیجے کہے بے قسوں کا سہارا ہمارا تبیس خلق نبی میں جو کہے تا رہا بولو یا نبی یا نبی میں جو کہے تا رہا نور سے موتیو کی لڑی بن گئی ماشاءاللہ حضرت والی سے مرید ہے میں ان کے بیٹے سے مرید میرے سرکار کی بات آگئی امین ملت کی حضرت کے ساتھ کئی سفر کرنے کا موقع ملا روزانہ بائیس تو گولیاں استعمال کرتے ہیں حضرت امین ملت قوم کے درد کے لیے لیکن سن سن میرے بھائی سنتا پر عمل جب سے کرنے لگا دور دنیا کے فہشن سے ہونے لگا پیر و مرشد کی جب سے نگاہیں پڑی لگاہیں لگاہیں غصے میں بھر رہے ہیں آپ لوگوں کو اوپر آپ تو ایسے بیٹھیں کہ فجر کی نماز ہی پہ ہو جانا چاہتے ہیں تو ایسا کریں مولانا انتظار صاحب تو آئیں گے یوں سے کہیں کہ فجر کی پڑھا کی جانا اور میں بڑے دل سے دعائیں دیتا ہوں اللہ پاک اس مدرسے کو قائم و دائم فرمائے آپ لوگ آمین بول دیں دل سے آمین بولیں میرے بھائیو اور یہ جو میری بہنیں بیٹھی ہیں خواتین ان سے بھی کہہ دوں نماز نہ پڑھیں تو کھانا بند کر دینا صحیح ہے اس کا بھی بتاؤں گا اس کا بھی بتاؤں گا ایک کہہ رہا ہوتل پہ جا کے کھا لیں گے مطلب مکاری دیکھو ہوتل پہ جا کے کھائے گا ہوتل پہ جا کے ہوتل پہ جا کے کھائے گا اور ہوتل والے کی بیوی نے خود اس کا راشن بند کر دیا تو سب سے رسنے لگا بہن پتا کیا کہہ رہی تھی بڑا پیارا جملہ دینے جا رہا دیکھتا ہوں کتنے لوگ سمجھتے ہیں بہن کہتی تھی عمر جس باپ کا تمہاری رگوں میں لہو ہے اسی باپ کا میری رگوں میں بھی لہو ہے میرے پوروں سے ناخون کھین سکتے ہو میرے پدن سے چمڑی ادھیڑ سکتے ہو اور سن میرے دہن سے زبان نکال سکتے ہو لیکن قرآن کی محبت میرے دل و دماغ سے نہیں نکال سکتے تُو ہو کے ترش رو مجھے عیزہ ہزار دے یہ وہ نشان نہیں جسے ترش اتار دے عمر کہتے ہیں کیا بات ہے قرآن میں سوچ نے لگے کچھ تو بات ہے کہ جو بہن میرے سامنے بولتی تک نہیں تھی آج وہ مجھ سے زبان لڑا رہی ہے بہن ذرا سنا تو بہن نے کہا تُو جس کا بیٹا ہے اس کی میں بھی بیٹی ہوں پہلے تجھے نہانا پڑے گا پہلے تجھے غسل کرنا پڑے گا اب ذرا اہل علم کی توجہ چاہوں گا بہن بہن اگر گل سے اپنے بھائی کو قرآن سنا دے تو وہ بھائی عمر سے فاروق آزم بن جاتا ہے اور ماں اپنے بیٹے کو اگر قرآن کی لوریاں سنا دے تو اس کا بیٹا کربلا کے میدان نے نو کے میزہ پہ قرآن سنا ہوا نظر پتا چلا پتا چلا عورتوں کا بھی بہت بڑا حق ہے اسلام کے ابھیان میں بولو پتا چلا کی نہیں زور سے بولو پتا چلا جن ماں کے ہاتھ میں ریموٹ کنٹرول ہے ان کی اولاد آؤٹ آف کنٹرول ہے اور جن ماں کے ہاتھ میں قرآن کے پارے ہیں اللہ حبر ان کی اولاد غوث پاک کی سچی غلام بن جاتی ہے ابو حریرہ کی ماں بھولے تو نہیں آپ لوگ حدیث پاک کو باہر آئیں آ کر کہتی ہیں بیٹا تو روزانہ کہتا تھا نا مجھ سے کلمہ پڑھ لے پتا نہیں آج کیا ہوا نہ کوئی گیا نہ آیا میرے دل میں اسلام کا چراغ آ گیا او بیٹے چراغ آ گیا لے کلمہ پڑھا دے مسلمان بنا دے او بھائی یہ میرے مصطفیٰ کی دعا کا آزر تھا آواز آئے مصطفیٰ کی دعا کا اس لیے کہ نبی جو کہتے وہ ہو جاتا وہ دن کو رات کہ دیں تو ستارے نکلاتے رات کو دن کہ دیں تو سورج نکلاتا فقط تشارے میں سب کی نجات ہو کہ رہی تمہار مار سے جو نکلی تو تمہار مار سے جو نکلی وہ بات ہو کہ رہی ہے جو شب کو کہ دیا دن ہے تو دن کل آیا جو دن کو کہ دیا شب ہے تو رات ہو کہ رہی انہوں جوانوں جاتے جاتے آپ سب بھائیوں سے کہ کہ جار ہوں پنج وقت نماز کی پابند بھی کیا کر آزان ہو جا یا کر اپنی دکان وں کے ستر لگا دیا کر و پھلے پھو تھوڑی ویر کے لیے کام بن کر دیا کرو مزدوری پہ تھوڑی ویر کے لیے کام بن کر دیا کرو میں نے کتابوں میں پڑھا مصطفیہ جب بلال سے کہا کرتے تھے بلال آزان دے دو تو حدیث میں صاف صاف آیا مصطفیہ کہتے تھے بلال ارح نا ہمارے دل کو خوش کر دو ہمارے دل کو آواز آئے ہمارے دل کو پتا چلا آزان سے حسین کے نانا کے دل کو خوشی ملتی ہے اور نماز سے آنکھوں کو تھندک ملتی ہے ہمیں اپنے نبی کے دل کو خوش بھی کرنا ہے اور آنکھوں کو تھندک بھی پہچانا ہے بات سمجھ میں آرہی ہے آپ لوگوں کے ارے زور سے بولو بات سمجھ میں آرہی ہے کہ نہیں پڑھیں گے آپ لوگ آزان نماز پکا پڑھیں گے بہت بڑا کوئی گناہ گار بھی ہوگا دل تھوڑا نہ کرے اللہ کی رحمت سے بڑے نہیں ہے تیرے گناہ توبہ کر دیکھ واقعہ سنا اور میں تقریر ختم کروں بس حضرت اللہ میں انتظار ساب میں خود ختم کر دوں گا سن میرے عزیز بھائی ایک نوجوان ہے بھائی یہ واقعہ دل پہ لکھ لے نا تجھ سے گناہ بہت ہوئے ہوں گے میں جانتا ہوں بہت بڑا گناہ گار ہے وہ جانتا کتنا بڑا اپنی آبادی کا نمبر ون شرابی ہے ایک دن شراب کے نشے میں جھومتا ہوا رہا تھا کاغذ کا ٹکڑہ دیکھا اس کاغذ کے ٹکڑے پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا تھا دل نے کہا تو گناہ گار تو ہے لیکن خدا کا غد دار نہیں اٹھا لے اسے اٹھایا چومنا چاہ رہا تھا وہ نوجوان غیرت کہتی ہے تیرے ہونٹ تو ناپاک ہیں شراب کی بدبو سے گھر گیا غسل کیا اس پرچے کو دھولا اس کے بعد اتر لگایا اپنے مکان میں سب سے زیادہ عزت کی جگہ پہ رکھ دیا اس نوجوان کا نام تاریخ میں بشر بتایا جاتا ہے اللہ کی رحمت کو جوش آیا بندے تو میرے نام کو عزت دے اور میں تجھے جہنم دے دوں اللہ کی رحمت کو جوش آیا بھائی دیکھ جوش آیا اس علاقے کے جو اللہ کے ولی تھے رات میں بشارت ہوئی فلا مقام پہ میرا ایک نیک بندہ ہے اٹھو اس کے پاس جاؤ اور میرا سلام کہہ دینا میرا سلام کہہ دینا پتہ پوچھتے پوچھتے جب آبادی میں آئے لوگوں نے کہا تم پتہ پوچھ رہو ایک نمبر کا شراب یہ کہا پہنچے شراب خانے پہ دروازہ کھٹ کھٹ آیا اندر سے آواز آئی کون کہا مجھے بشر سے ملنا ہے شراب کے نشے میں جھومتے ہوئے باہر آئے سامنے ایک نورانی چہرہ تھا اللہ اکبر کون ہو تم سے ملنے کے لئے آیا ہوں خود نہیں آیا ہوں مجھے خدا نے بھیجا ہے اللہ اکبر کبیرہ کس لئے آئے ہو کہا تمہیں خدا نے سلام بھیجا ہے اور میرے سمجھ میں نہیں آرہ کہ یہ سلام تمہیں کیوں بھیجا ہے بشر کف کپانے لگے رونے لگے رو کر کہتے ہیں میرے مولا میں اتنا گناہ دار تیرا اتنا بڑا کرم اس وقت آپ برہنا پاتھ ہے یعنی آپ کے چپل میں جوت آپ کے پیروں میں چپل یا جوتیاں نہیں تھی ننگے پاؤں تھے توبہ کی اسی وقت مولا زندگی بر شراب پی ہے لیکن اب زندگی بر مصطفیٰ کی محبت کا جام پیوں گا اب تیری عبادت کروں گا مولا تو میری غلطیوں کو ماف کر دے اور اسی وقت نیت کی کہ جب اللہ کا سلام آیا کا نمبر ون شراب آسمان غنایت کا تاجدار بن گیا اور اللہ کا مقرب ولی بن گیا تمہیں کیوں سنا رہاں بولو اس لیے سنا رہاں کہ آپ لوگ سچے دل سے توبہ کر لیں اگر گناہ گار بھی ہیں تو توبہ کر رہیں یہاں سے اٹھ کے جائیں شراب کے نشے سے توبہ کر جائیں اگر زناکاری کی ہو توبہ کر جائیں کسی کو تکلیف پہنچائی ہو توبہ کر جائیں اس کانفرنس میں آئے تھے بے نمازی تھے یہاں سے واپس جائیں تو نماز کا نور سینے میں مسا کر جائیں اس لیے میں نے آپ کو سنایا جانتے ہو بشر نے چپل پہن نہیں بن کر دیئے ننگے پاؤں رہا کرتے تھے اللہ اللہ کیا کرتے تھے ایک دن ایک بزرگ نے دیکھا کہ راستے میں گندگی پڑی ہوئی تھی انہوں نے جان لیا کہ آج بشر کا انتقال ہو گیا اس لیے کہ جب تک وہ زندہ رہے ان کے عدب و احترام میں جانوروں نے لیت کرنا بند کر دی تھی کیونکہ نبی کے غلام گزرتے ہیں یہاں سے کہیں ان کو گندگی نہ لگ جائے پتا چلا جو نبی کا غلام بن جاتا ہے کائنات ان کی غلام بن جاتی ہے اے میرے دوستو اس لیے کہتا ہوں شولابی تیرے ہاتھ میں گلزار بنے گا جس دن تو محمد کا وفادار بنے گا آپ لوگ عمل کریں گے کہ نہیں زور سے بولیں سب لوگ بولیں ہاتھ اٹھا کے بولیں انشاءاللہ ہاتھ اٹھائیں سب لوگ ہاتھ اٹھائیں بولیں انشاءاللہ پنج وقتہ نماز پڑھیں گے سب لوگ پڑھیں گے باقی تقریر انشاءاللہ انیس تاریخ میں آپ سماعت کریں گے چونکہ ہمارے اور بھی مہمان دو شورہ یہاں پر موجود ہیں ہم سے بھی زیادہ دور سے آئے ہیں ہمیں ان کو بھی سماعت کرنا ہے اور چار بجے تک جلسہ چلے گا تین تو بج ہی گئے ابھی ان کی ناتے بھی ہونا ہے انیس تاریخ میں آپ لوگ آئیں گے کنی کبیر نگر بولیں انشاءاللہ کم سے کم تین حدیث کم سے بتا رہا ہوں میں تین حدیث ضرور سناوں گا اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو خسن عمل کی توفیق رفیق اتا فرمائے ہمارے سنگم بحار سے حافظ قاری زیشان صاحب بھی تشریف لائے اور اس ٹیج پر سید جاویز صاحب جبلہ اس کے علاوہ ہمارے بہت سے علماء کرام یہاں جلوہ بار اللہ تعالیٰ سارے علماء کے علم میں عمر میں بے پناہ برکتی عطا فرمائے انشاءاللہ پھر کبھی آنا ہوگا سننا سنانا ہوگا اب ہمیں جانا ہوگا السلام علیکم ورحمت اللہ برکات ماشاءاللہ یہ دیکھ رہے ہیں آپ ادارے نے آپ کے حوالے چھے حفاظ کرام کو کیا ہے سبحان اللہ چھے حفاظ کرام اور مناسبت کتنی اچھی غوث پاک کی چھٹی کا مہینہ بیش اللہ آ ہے سبحان کتنی اچھی مناسبت ہے تیری زمین تیرا آسمان ہے خواجہ اسی لیے تو یہ بھارت مہان ہے خواجہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ اور ہمارے حافظ خجوری سے حافظ غلام مصطفی صاحب بھی سبحان اللہ منہ بہت سے علماء کرام ہیں اب دستار بندی کا منظر دیکھ رہے ہیں اس کے بعد کلام ہوگا اور اس کے بعد حضرت مولانا انتظار صاحب کا خطاب ہوگا اور حضرت تشریف بھی لے آئے نعرہ لگا دو نعرہ لگا دو نعرہ 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 یا رسول اللہ جندہ بار جندہ آلہ حضرت آلہ حضرت خریہ تاج سریعت تاج سریعت تاج سریعت تاج بیٹھیں ماشاءاللہ بات آلہ حضرت کی آگئی تو جیسا کہ میں نے امام احمد رضا کانفرنس میں بھی کہا تھا اور آج بھی میں آپ کو یاد دلا دوں تب تک ہمارے جو ناظم جلسہ الحمدللہ جو ناظم بھی ہیں اچھے عدیب بھی ہیں اور صحافی بھی ہیں سبحان اللہ اور صحیح بات یہ ہے کہ سرزمین وہ آ رہے ہیں وہ اپنا میدان سبھا لیں گے اس سے پہلے یہ بتا دوں میں آپ کو کہ حضرت اللہ نہیں نہیں بہت تقریر ہو گئی انشاءاللہ انیس تاریخ میں آپ سنیں گے انیس تاریخ میں ناد بھی سنیں گے تقریر بھی سنیں گے حدیث بھی سنیں گے سب بھی سنیں گے اب یہ سننے ذرا تاج العلماء حضرت اللہ سید نورانی صاحب جانتے ہیں کہ نہیں آپ لو چھوچا شریف والے انہوں نے مجھے یہ واقعہ بتایا جو میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں بس ہمارے قیسر خالی صاحب آنے والے ہیں بس میں انہوں نے بتایا کہ جب میں بغداد میں پڑ رہا تھا بغداد یونیورسٹی میں تو وہاں کے بہت بڑے پروفیسر ہیں عربی کے اور بہت بڑے ماہر ہیں وہ علم فقہ میں میرے اس وقت نام ذہن میں نہیں ہوں ان کا سید نورانیمیہ صاحب بتاتے ہیں کہ میں آلہ حضرت کا ایک رسالہ رسالے کا نام ہے سنو میرے دوستو کہتے ہیں وہ رسالہ لے کر ان کی بارگاہ میں گیا انہوں نے جب مولانا عامل صاحب ارے کہاں چلے گئے عمرہ کر کے آئے تھے ماشاءاللہ آگئے سبحان اللہ سبحان اللہ ایسے اللہ تعالیٰ انہیں سلامت رکھے ابھی مدینہ شریف دیکھ کر کے آئیں سبحان اللہ زور سے بولیں سبحان اللہ یہ سنیں نورانیمیہ صاحب بتا رہے تھے مجھے کہ ہم لوگ جب رسالہ لے کر کہ آلہ حضرت کا پہنچے تو وہ جو وہاں کے بہت بڑے دکتور بہت بڑے پروفیسر بہت بڑے عالم ربانی تھے امام احمد رضا کے رسالے کو جب پڑا عربوں کی عادت ہوتی ہے انہیں کوئی چیز اچھی لگتی ہے تو وہ ران پہ ہاتھ مارتے ہیں تو وہ آلہ حضرت کا رسالہ پڑھنے کے بعد اپنی ران پہ ہاتھ مارتا جاتا تھا اور بڑے پیارے انداز میں کہتا تھا واللہ ہاظر مجدد الاکبر واللہ ہاظر مجدد الاکبر اے نورانی یہ یہ مجدد ہی نہیں ہے بلکہ اپنے وقت کا سم سے بڑا مجدد ہے کوئیہ کہ وہ بغداد کے سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم جس سمت آگئے ہو سکھے بٹھا دیئے ہیں